یہ جو پہلو ہے اس پہلو سے ہمارا رد کیا ہے رد یہ ہے کہ آپ دروازہ کھلو تحقیق کا آپ لوگوں کے اوپر تحقیق کا دروازہ کھلو نہ کہو بھائی ختم انموت کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے علماء بیٹھیں جو جو بھی اس عقیدے کے مخالفین ہیں جو جو بھی اس عقیدے کے برقس کچھ اور بات کرتے ہیں وہ سب بیٹھیں سب بیٹھیں مذاکرہ ہو تحقیق ہو تحقیق ہو تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے متفقہ دور پر تسلیم کھا بھی آجائے ایسا ہی ہے نا اور اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے یہ ملاٹے ایسا نہیں کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کرنا کیوں باطل کرے گا ایسا نہیں اس کو ڈر ہوگا باطل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو باطل کیا کرے گا باطل ذریعہ تو وہی بھئی یہ باطل کے پہچان ہے یہ تو محمد نے بھی کہا تھا آج سے چوتہ سے کبل کہ باطل جو ہے جان لو منافق کی پہچان کیا ہے جب بات کرے گا بات کرنے کا مطلب کیا ہے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب بات کوئی بات کرتے ہیں بولتا ہے تو بھائی گالیاں دے گا نہیں بات کرے گا گالیاں دے گا بکواسات کرے گا جگڑے پر اتر آئے گا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے آپس میں کسی بھی معاملے پر کسی بھی شہر پر کسی بھی حوالے سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی حوالے سے اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ منافق کی پہچان ہے یہ باطل کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا کرے گا وہ بات کی وجہ گالیاں دے گا بکواسات کرے گا یعنی جب اسے پتا چاہ جگہ کہ میں اب زیر ہو جاؤں گا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں مقابلہ نہیں کر سکتا جی جب اس کو پھر واضح ہو جائے وہ کیا کرے گا گالیوں پر اتر آئے گا بکواسات پر اتر آئے گا جگڑے پر اتر آئے گا یہ کس کی پہچان ہے منافق کی منافق کون ہوتا ہے جو دعویٰ تو حق کا کارا ہوتا لیکن اندر حق نہیں ہوتا باطل ہوتا ہے اپنا کفر چھپا رہا ہوتا ہے تو کون ہے جو احمد عیسیٰ کے یعنی کہ حتم نبوت کی اوپر جب باقی جیتے ہیں حتم نبوت کی اوپر اختلاف ہے تو کون ہے جو بات جب بات کر رہا ہے تو بات کرنے کے وجہے گالیاں دے رہا ہے بکواسات کر رہا ہے توم کے لگا رہا ہے ملامتیں کر رہا ہے جگڑے پر اتر آئے ہم تجھے قتل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تشدد پر احمد عیسیٰ ہے احمد عیسیٰ کی دعوت کو تظریم کرنے والے ہیں یا یہی ملاتے اور ان کے فالورز پیروکار تو اب بتائیں درہا کون منافق ثابت ہوتا ہے کون مشرق ثابت ہوتا ہے کیا عقیدہ ختم نبوت حق ثابت ہوتا ہے اس پہلو سے بھی بلکل نہیں بہت بڑا دجل فراد فریب ثابت ہوتا ہے یوں اس پہلو سے بھی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی دجیاں بکھیر کر رکھتے ہیں تہہ پانچہ ایک کر دیا جی حق جو ہے حق جو ہے وہ ہم نے ہر لحاظ سے یعنی کہ اس پہلو سے بھی کھول کر واجہ کر دیا اب اگر ان ملاتوں میں ہمت ہے غیرت ہے تو احمدیسہ کا مقابلہ کریں رد کریں مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں جی کیونکہ یہ تو باطل کی پہشان ہے باطل اور کار بھی کیا سکتا ہے حق اور باطل کی یعنی کہ یہی تو حق اور باطل میں فرق ہے حق جو ہے وہ حق کیا ہے حق کسے کہتے ہیں حق یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے اگر آپ صحیح ہو اور دوسرا غلط ہے تو پہلے اسے زبان سے سمجھایا جائے پہلے زبان سے بات کی جائے اگر وہ زبان سے نہیں سمجھتا نہیں مانتا تو پھر ڈنڈے کا استعمال ہاتھوں کا استعمال کیا جائے یہ ہے حق کیوں کیونکہ اگر آپ سیدھا ہی تا طاقت کا استعمال کہیں گے تو وہ کہے گا بھئی اگر آپ مجھے زبان سے کہہ لیتے ہیں میں باز آ جاتا طاقت تو آپ کے پاس تھی ہی نہیں تھی ہی نا طاقت تو اگر آپ بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کبھنز کا ایک بار زبان سے تو کہہ کے دیکھ لیتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو حق کیسے کہتے ہیں بھائی حق کہتے ہیں جس پر اتراز نہیں اٹھایا جا سکتا جس پر حجت نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے نا جی اب اگر پہلے زبان کی بجائے ہاتھوں کا استعمال کیا جائے طاقت کا استعمال کیا جائے بعد میں زبان کا استعمال کیا جائے تو یہ حق ہے نہیں یہ تو باطل صاحبت ہویا تھا حق کی زید کیا ہے باطل تو باطل کیسے کہتے ہیں حق کا اُلڈ حق کی زید یعنی کہ حق کیا ہے اور کیجئے گا حق کیا ہے پہلے پہلے زبان اور بعد میں ہاتھ نظر آرہا نہیں آرہا یہ ہے حق اور باطل کیا ہے اس کی زید یہ پہلے آ جاتا ہے اور یہ بعد میں چلا جاتا ہے یہ ہے باطل پہلے ہاتھ یعنی طاقت طاقت کا استعمال اور بعد میں زبان ٹھیک ہے جی یہ ہے حق اور باطل کی بہچان ایسا ہی ہے نا جی بالکل ایسا ہی ہے تو یہ عقیدہ ختم وہ جو ہے اس کو منوانے کے لیے زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے یا طاقت کا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے طاقت کا استعمال تو یہ حق ہو سکتا ہے نہیں یہ تو حق کی زید ہے اس پہلے سے بھی واضح ہوگا ہے یہ باطل ہے جی او بھئی او پہلے زبان سے بات کرو اب زبان سے اسے حق ثابت کرو اگر تو یہ ثابت نہیں ہوتا پھر بھی ہم یعنی کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے یہ زبان سے حق حق ثابت ہو جانے کہ باوجود ہم نہیں مانتے تو پھر ڈنڈے کا استعمال طاقت کا استعمال کر لینا فتحوں سے ڈرالینا جی جی اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو باطل کسے کہتے ہیں کھل کر رکھ دیا یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت نامی بت یہ دجلو فریب ہے اور اس بت کو چاک کر رکھ دیا پاش پاش کر دیا اس دجلو فریب کو چاک کر دیا اس بت کو پاش پاش کر دیا USP کیسی ڈالہ لaru ju prz ڈال 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 موسیقی